اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس مائی نمیز آیاز اینڈ آم یور کمپیوٹر سائنس ٹیچر فور گریڈ ٹینت سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر تھری کی پروگرامنگ ایکسسائزز میں سے ایکسسائز نمبر سکس کریں گے ہم اپنے کوسچن کے ایکوڈنگلی کوڈ بلوکس کے اندر جو کہ ہمارا آئی ڈی ہے اس کے اندر پروگرام لکھیں گے اور پھر اس کی آؤٹپوٹ کو دیکھیں گے سو آئیے اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ہمارا آج کا کوسچن ہے ایک یورسٹی کے اندر جو اڈمیشن کا کریٹیریا ہے وہ ہمارے سامنے ہے اڈمیشن کا کریٹیریا کیا ہے اٹلیس سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے میٹرک میں اور اٹلیس سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے کس میں انٹرمیڈیٹ میں اس میں آپ نے پری انجنرنگ کی ہو یا پھر آئی سی ایس کیا ہو اور اس کے بعد اٹلیس سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ کا جو انٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے یا جس کو انٹری ٹیسٹ کہتے ہیں اس میں اور پھر ہم نے پروگرام کیا کرنا ہے write a program that takes as input the obtained and total marks of metric intermediate and interest test the program should tell whether the student is eligible or not so dear students ہم اپنے اس program کے اندر کیا کریں گے کہ student سے different input values لیں گے پہلے ہم metric کے obtained marks اور پھر اس کے total marks کی input value لیں گے اسی طریقے سے ہم intermediate کے marks کی values as a input لیں گے یعنی کہ اس کے marks کی values اور اسی طریقے سے جو entrance test ہوتا ہے اس کے marks کی values بھی as a input لیں گے اور پھر جو condition ہمیں بتائی گی ہے یعنی کہ جو eligibility criteria بتایا گیا ہے اس کو follow کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ student eligible ہے یا نہیں اس آئی ٹی یونیورسٹی میں admission کے لئے سو آئیے اپنا آج کا program start کرتے ہیں سو dear students اپنا program start کرنے کے لئے ہم سب سے پہلے جو ہمارا software record block جو ہمارا integrated development environment بھی ہے ہم اس کو open کریں گے اور open کرنے کے بعد ہم اپنی نئی file کو create کریں گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم file میں جاتے ہیں new میں جا کے file کے اوپر click کرتے ہیں اور empty file بھی ہم create کر سکتے ہیں ہم file پہ click کریں گے یہاں سے select کریں گے c کو go کریں گے اور اس کے بعد next کریں گے یہاں سے c language select کریں گے next کریں گے اور یہاں پہ ہم اپنی file کا name دیں گے let's suppose میں file کا name دیتا ہوں q6 اور یہاں پہ اس کو اپنی computer directory میں کسی بھی جگہ پہ اپنا name دیتا ہوں اور path اور اس کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں so dear students یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے program کو لے کے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا question کیا ہے سب سے پہلے تو ہم اپنا question دیکھیں گے کہ ہمارا question کیا ہے question ہمارا یہ ہے write a program that takes as input the obtained and total marks of metric, intermediate and interest test the program should tell whether the student is eligible or not کسیز کے لیے following is the eligibility criteria of admission in an IT university criteria for admission in an IT university so IT university میں جو admission کا criteria وہ کیا ہے at least 60% marks in metric at least 65% marks in intermediate pre-engineering اور ICS at least 65% marks in interest test کہ اگر IT university کے اندر ایک student نے admission لینا ہے تو اس کے metric کے اندر at least 60% marks ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے اور اس کے بعد intermediate میں 65% marks ہونے چاہیے یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے اور entrance test میں بھی 65% marks یا پھر اس سے زیادہ ہونے چاہیے so dear students ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو student ہے جو user ہے اس سے ہم نے input values لینی ہے metric کے total marks کی اور اس کے obtained marks کی پھر intermediate کے total marks کی اور اس کے obtained marks کی اور پھر entrance test کے total marks کی اور اس کے obtained marks کی پھر total ہمارے پاس جو input values ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی 6 values یعنی کہ 6 values ہم user سے لیں گے اور اپنے different variables کو assign کریں گے سو ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام کو start کرتے ہیں یہاں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس question کو کیا کرتے ہیں اس question کو ہم کرتے ہیں comment یعنی کہ دوبارہ ہمارے پروگرام میں کوئی error آئے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنی file کو include کرتے ہیں اور پھر math.h کی file کو بھی include کرتے ہیں جو mathematical operation اگر ہمارے ہو رہے ہیں تو اس میں ہمیں help کرتی ہے void main کا function لکھیں گے main کی body میں آئیں گے اور یہاں پر ہم اپنی data type جو ہمارے variables کی data type ہے اس کو ہم define کریں گے وہ ہماری data type ہے integer data type integer data type اور اپنے سارے variables کے name جو ہے وہ ایک ہی line کے اندر ہم نے لکھ دی ہیں students آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پڑا تھا کہ اگر ہمارے variables کی data type same ہو تو ہم ان کو ایک ہی line کے اندر declare کر سکتے ہیں یعنی کہ variables کی declaration کر سکتے ہیں but اگر ان variables میں سے ایک variable ہمارا کوئی بھی ایک variable floating type ہوتا یا character type ہوتا تو ہم ان کو ایک line میں declare نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے ہم اس کو declare نہیں کر سکتے تھے but یہاں پہ ہمارے پاس جو ہمارے variables کی data type ہے وہ ہے same سو ہم نے ان کو ایک ہی line کے اندر declare کر لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ variable ہم نے کون کو ان سے declare کی ہے first one is omm second one is tmm third one is omi fourth one is tmi fifth one is ome and tme اس کو میں zero پر نوست کر گے it's not zero it's o okay omm ہے obtained marks in metric and tmm ہے total marks in metric پھر omi ہے total marks in intermediate پھر tmi ہے total marks in یہاں پہ ہے omi obtained marks in intermediate and tmi ہے total marks in intermediate پھر omi ہے obtained marks in entry test and tme ہے ome obtained mark in entry test and tme total mark in entry test یعنی کہ ہم نے اپنے different جو input values لینی ہے ان کے لیے ہم نے یہ والے جو variable ہیں ان کو ہم نے declare کروا لیا اور اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے variable لینے تھے ان کے ہم نے name لکھ دی ہے اور ان کے data type یہاں پہ بتا دی وہ ہے integer اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم printf کا function use کریں گے اور user کو کہیں گے enter your obtained marks in metric کہ metric میں جو آپ کے obtained mark ہیں ان کو ان کو enter کریں جب یہاں پہ user یا student marks enter کرے گا تو وہ scan f کے through ہم assign کروا دیں گے اپنے variable omm کو پھر اس کے بعد printf میں آئیں گے دوبارہ اور enter your total marks in metric لکھیں گے اور یہاں پہ جب user value دے گا تو وہ چلے جائیں گے کس کے پاس tmm یعنی کہ total marks in metric کے اس variable کو ویلیو چلے جائے گی تو یہ تو ہماری input ہو گئی metric کی اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں intermediate پہ intermediate کی input بھی لیتے ہیں intermediate پہ ہم کیا کریں گے printf کا function use کریں گے enter your obtained marks intermediate in intermediate اور یہاں پہ جو value آئے گی وہ value ہم assign کروا دیں گے format specifier کے through omi کو پھر اس کے بعد enter your total marks intermediate یہاں پہ obtained marks ہیں یہاں پہ total marks ہیں جب user یہاں پہ دے گا تو وہ ہم کیا کریں گے وہ ہم assign کروا دیں گے اپنے اس variable ان کے tmi کو پھر اس کے بعد ہمارے پاس metric بھی ہوگی metric بھی ہم نے value لے لی ہے یعنی input لے لی ہے ہم نے intermediate کی input بھی لے لی ہے پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے جو entry test جو entrance test ہوتا ہے کسی بھی university کے اندر یہاں پہ ہم printf کا function لیں گے اور output دیں گے enter your total marks in interest یعنی entry test جو total marks ہے وہ دیں تو وہ user یہاں پر جب دے گا اس کو ہم assign کروا دیں گے اس variable کو پھر اس کے بعد enter your obtained marks in entry test یعنی ان کے interest میں تو وہ ہم کیا کریں گے وہ assign کروا دیں گے اپنے اس variable جو format specify through یہاں پہ assign ہو جائے گا اس کے بعد ہم if else کی condition کو استعمال کریں گے سب سے جو important چیز ہے وہ یہ operation ہے جو ہم نے لگایا ہے اب اس operation کو ہم نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کہ یہ operation ہم نے کیا لگا ہے ایک if ہے اور if کے بعد if round bracket start سب سے پہلے ہم one by one سمجھتے ہیں یہ end operator ہے اس میں ہم space دے لیتے ہیں پہلے ہم نے کہا ہے if obtain mark in metric multiply by hundred and divided by total marks in metric اگر یہ greater ہے 60 سے اگر یہ 60 سے greater ہے and اس کے بعد اس طریقے سے intermediate کے marks کو بھی ہم نے 100 کے ساتھ اس کو multiply کیا اور total mark ساتھ divide کیا اور اس کو بھی کہا کہ اگر یہ greater than 65 ہے اور اسی طریقے سے ہم نے جو entry test ہے اس کے marks کو بھی یہ چک کیا کہ اگر یہ greater than 65 ہے تو کیا ہو اگر یہ تینوں ہماری ہمارا یہ والا operator یہ condition یہ والی condition اور یہ والی condition جو ہم نے دی ہے اگر یہ تینوں true ہیں ہم نے end operator یہاں پر لگایا ہے students یاد ہوگا آپ کو ہم نے پچھلے question میں جو lecture تھا ہمارا اس میں اور operator بھی یہاں پر لگایا تھا ہم نے جب ایک right angle triangle کا جب ہم نے یہ find کرنا تھا کہ اگر ایک user ہمیں تینوں side کی value دیتا ہے تو وہ دیکھتے تھی کیا value right angle triangle کی ہے بھی یا نہیں تو اس میں ہم نے یہاں پہ اور operator کا استعمال کیا تھا بٹ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ 3 value ٹھیک ہیں تو اس لئے کیا کیا ہم نے and operator استعمال کیا ہے تو and operator جب استعمال کریں گے تو کیا ہوگا ان 3 values کا ٹھیک ہونا لازمی ہے true ہونا لازمی ہے کس کے accordingly اس situation کے یا اس condition کے accordingly جو ہم نے یہاں پہ لکھی ہے کہ metric میں 60% marks ہونے شاہی یا اس سے above 65% intermediate میں یا اس سے above اور یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ 65% اس میں interest test میں یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں ہم greater than equal to کا sign بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں بھی ہم greater than equal to کا مطلب ہوگا کہ 60% یا 60% سے above تو ہم 60% سے above چیک کر لیتے ہیں کہ 60% سے above کس طرح کام کرے گا اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ if کے اندر جو condition اگر یہ true ہے تو print کر دیں کہ اس statement کو print کر دیں you are eligible for admission else اگر وہ condition ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ statement print ہو جائے you are not eligible ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں you are not eligible ok you are not eligible for admission so اب ہم کیا کرتے ہیں اس program کو build کرتے ہیں اور دیکھتے کہ ہمارے program میں کوئی error نہیں ہے اب ہم اس program کو run کریں گے سب سے پہلے ہم enter your marks in metric let's suppose کہ ہمارے marks 900 اور total marks یہ total ہے 1100 اس کے بعد enter your obtain marks in intermediate debt اور 700 اور total marks 1100 entry test میں جو total marks ہیں وہ ہیں جو ہمارے یہاں پہ ہمیں input اپنی چیک کرنی پڑے گی کہ ہم نے input یہاں پہ کس طریقے سے دیا ہے entry test میں پہلے ہم کیا لے رہے ہیں total marks obtain یہاں پہ پہ اس کو اوپر obtain لکھیں گے اور یہ جو total ہے اس کو ہم یہاں لکھیں گے کیونکہ ہمارا جو formula ہے وہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے پہلے ہم obtain mark لیں گے پھر ہم total marks لیں گے دوبارہ اس کو run کریں گے metric میں let's suppose ہم نے 900 marks لیے اور total marks تھے 1100 پھر ہم نے intermediate میں 800 marks لیے اور total تھے 1100 پھر entry test میں 80 marks لیے اور total تھے 100 marks enter کریں گے تو ہمیں بتا دیا جائے گا you are eligible for admission یعنی کہ metric میں intermediate میں اور entry test میں جو ہمارے marks ہیں وہ according to the eligibility criteria تھا 60% 65% 65% ہونے چاہیے وہ بالکل ٹھیک تھا اب ہم اس پروگرم کو ایک دفعہ دوبارہ run کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے obtain marks in metric are 500 and total was 1100 اس کے بعد obtain marks in intermediate are 400 and total was 1100 اور اس کے بعد entry test میں ہم نے 90 marks لئے ہیں اور total marks 100 تو اب دیکھئے گا you are not eligible students یہاں پہ ایک بہت important چیز ہے سمجھنے والی کہ metric میں ہم نے 500 marks لئے ہیں 1100 میں سے intermediate میں 400 marks لئے ہیں 1100 میں سے اور entry test میں میں 100 میں 90 marks لئے ہیں لیکن ہوگا کیا کہ اگر ہماری تینوں conditions true ہوگی تو پھر ہم eligible ہوں بلکل بھی نہیں ہوں گے سو students یہ تھا ہمارا آج کا program آپ نے اس program کو کرنا ہے جس طرح پر ابھی کیا اس program کو کرنا ہے اپنے user سے input value لینی ہے scan f کے through پہلے print of کے through یہ print کروانا ہے پھر scan f کے through یہ value لینی ہے اور یہ value assign کروا دینی ہے اپنے جو بھی respective آپ کے variables ہیں ان کو اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے if کے اندر یہ condition لگانی ہے جس میں end جو logical operator ہے ہمارا وہ use کریں گے end اور اگر یہ ہمارے condition ٹھیک ہوگی تو یہاں پر لکھا آجے گا you are eligible for admission else یہ لکھا آجے گا you are not eligible for admission dear students یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے سیکھا کہ اگر ایک آئی ٹی یونیورسٹی میں eligible criteria ہو admission کے لیے اور اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ matrix کے 60% marks چاہیے ایک student کو اگر اس آئی ٹی یونیورسٹی admission میں intermediate میں اور interest test میں ہم نے user کے obtained marks لیے اور اس کے بعد ہم نے condition لگا کر یہ چیک کیا کہ کیا user یا student eligible ہے یا نہیں university کے اندر admission لینے کے لیے مؤمید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے lecture کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی ہم جلد ملتے ہیں اپنے next lecture میں تب تک اللہ حافظ